اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں بل نوٹفکیشنز روان کر لیں آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی فیمیز بنو بیف پلاو کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ایزی ریسپی ہے جو ہم لوگ بزاروں سے اتنے مہنگا بنو بیف پلاو کی کھاتے ہیں ہم لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں ہم لوگ خود ایزی لی گھر میں تیار کر سکتے ہیں آئے میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی آسان اس کی ریسپی شیئر کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں کتنا زبردست لگ رہا ہے کتنا ٹیسٹی ہے آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا ایک بار اپنے گھر میں یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا اور چلیں آئیں ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک نئے انداز سے اور آسان طریقے سے بلکل دیسی انداز میں یہ بنتا ہے یہاں پر میں نے سب سے پہلے تقریباً دو کپ میں نے آئل کے گین کے لئے ہیں گین آپ نے یوز کرنا ہے کیونکہ یہ گین میں ہی بنایا جاتا ہے آئل میں نہیں بنایا جاتا میں تھوڑی زیادہ مقدار میں بنا رہی ہوں اس لئے میں نے بڑا دیکھ چلیا ہے اس میں بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں اس میں سالٹ ایٹ کروں گی تاکہ جب ہم لوگ وہ جو یہنی میں ہی اس کو پکایا جاتا ہے تو وہ نیچے نہیں لگے گی اور گوشت کو بھی اس میں جب بنایا جاتا ہے نا تو وہ چاول بھی نیچے نہیں لگتے جب آپ آئل میں تھوڑا سو سالٹ ایٹ کر دیں گے نا تو کبھی بھی آپ کے چاول بھی نیچے نہیں لگیں گے اور دیکھ چاہ بلکل صاف لے گی اکثر لوگوں کے نیچے لگ جاتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً تین سے چار میڈیم سائز کے انین لیے تھے جن کو باریک چاپ کر لیا تھا اب میں ان کو اس میں فرائی کروں گی جب تک کہ ہلکیاں گولڈن کلر اس میں نہ آ جائے تب تک ہم لوگوں نے اس کو فرائی کرنا ہے اور میڈیم فلیم پر ہی میں اس کو فلیم کر رہی ہوں بہت زیادہ ہی فلیم پر نہیں کر رہی ہوں اب ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے ثابت کرنا مسالہ دیکھ سکتے ہیں آپ انین گولڈن کلر کا ہو چکا ہے زیرا اس میں ڈالیں گے تو بہت ہی پیاری ہشبو آ جاتی ہے اور تیز پاک میں نے یوز کیا ہے اس میں یہ آپ کی مرضی ہے تیز پاک اگر آپ ڈالنا چاہیے یا نہ ڈالنا چاہیے لیکن تیسٹ اچھا ہوتا ہے اس کو ہشبو بہت اچھی آتی ہے جس کے وجہ سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اب ہم اس میں یوز کریں گے جنگر گارلی کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے جو ڈالنا مسٹ ہے اگر آپ پاورڈر فارم میں یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ پاورڈر فارم میں یوز کر رہے ہیں یا فریش یوز کر رہے ہیں میں فریش یوز کرتی ہوں اس ویسے میں نے اس میں فریش ہی ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو ایک سے دو منٹر تک کے لیے جسٹ فرائے کریں گے جب تک کہ انین اور گارلی کا جو پانی ہوتا ہے وہ ڈرائے ہو جائے ہم نے اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا گولڈن سا کلر ہے جو انین میں اے ہے ہم نے اس کو زیادہ ڈاٹ نہیں کرنا ہے اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے جس میں میں نے یوز کر ریڈ فلیکس ایک ٹیبل سپون ہے یہاں پر میں نے یوز کر ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی ہاف ٹیسپون میں نے اس میں یوز کر ٹرمائرک پاورڈر سالٹ میں اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ ہے کیونکہ ان چابلوں میں بہت زیادہ ڈلتا ہے اور یہاں پر ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں گرم سالہ ڈالا ہے اور اب ہم اس کو سپائسز کو ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لئے فرائے کریں گے کہ جو ان میں سپائسز کا کچھا پن ہوتا ہے وہ ہتم ہو جاتا ہے ان کو فرائے کرنے کے سے مقصد اتنا سا ہوتا ہے یہاں پر میں ٹیمائٹوز یوز کر رہی ہوں بنو میں ٹیمائٹوز اکثر لوگ یوز نہیں بھی کرتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپشن ہے آپ پر کہ آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں یہ بھی آپ کے اپنی مرضی پر ہے کہ آپ اگر ڈالنا چاہے تو کیونکہ یہاں پر اس میں نہیں ڈالی جاتے ہیں جو باہر سے ہمیں بزار سے کھاتے ہیں اس میں بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ ٹیمائٹوز یوز کی جاتے ہیں یہاں پر ہم ان کو ٹیمائٹو کو اچھی طرح سے دو سے چار منٹ کے لئے ہم لوگ فرائی کر لیں گے وائل میں پھر ہم اس میں جو نے گھوشت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وائل کر لیا تھا اس کو لسن ادرک اور جو انسا ہے سالٹ پلیں ریڈ پپر یہ ڈال کر میں نے ان کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا وہ کر لیا تھا پریشر میں گھلا لیا تھا اور پریشر میں میں نے اس کو تقریباً پندہ منٹ کے گھلا لیا تھا اور بڑے بڑی بھوٹیاں ہیں میں پاس آپ چاہیں تو چھوٹی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں بڑی یوز کی تھی کیونکہ بڑی ہوتی ہیں اس میں اب ہم وہ جو بوائل کے ہوا گوشت ہے وہ ہم اس میں چننی کے مدد سے چھاند کر ڈال لیں گے یہ ہڈی والا گوشت میں نے یوز کیا ہے کیونکہ ہڈی والی گوشت سے ہی زیادہ مزیدہ اور لزیز بنتا ہے بیف کلاو کیونکہ ہڈی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے گوشت کے نزبت اب میں نے یہاں پر سارا ڈال لیا تک کہ میں دو کیجی میں نے یہاں پر لیا تھا بیف اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے دو سے چار منٹر کے لیے ہائی فلیم پر میں نے اس کو فرائی کرنا ہے دو سے چار منٹر کے لیے ہم لوگ سفر اس کو فرائی کریں گے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے لیکن یہ جو ٹوٹل یہنی میں پکائے جاتے ہیں اس میں کوئی بھی ہور پانی ایڈ نہیں کیا جاتا کچھ بھی ہور ایڈ نہیں کیا جاتا ہے مطلب اگر آپ کو پانی زیادہ ضرورت پڑ گیا اور آپ نے ڈالنا ہے تو نہیں جو پانی اس میں یہنی کے لیے ڈالا جاتا ہے وہ ہی ٹوٹلی اس میں یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پانی کو ایکسٹرا پانی کو نہیں یوز کیا جاتا ہے نہ ڈالا جاتا ہے یہاں پر میں نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا آپ میں پاس یہ جو یہنی بنی ہوئی تھی اس کی بیف کی وہی یغنی اس میں میں ساری ڈال دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جتنے سپائسز بھی ڈالے تو اس کے ساتھ میں نے پوری اس میں یغنی ڈال دیا ہے اور اسی یغنی میں ہم لوگ چاول کو پکائیں گے اب وائل آنے کا ویٹ کریں گے یہ بوائل آجے پھر ہم اس میں ڈالیں گے چاول یہ میں نے بناس پتی رائے اس لیے ہیں جن کو تقبیر ایک گھنٹہ پہلے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اب میں نے اس کو چھنے میں ڈال دیا ہے کہ پانی اس کا ڈرائے ہو جاتے ہیں دن میں پانی کو بوائل آجے گا یغنی کو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے بوائل آ چکا ہے اب میں اس میں ڈالنے لگوں چاولوں کو جو میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے کافی ٹائم سے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ میں دو کیجی بیف لیا ہے اور تک کہ میں ون اینڈ ہاف کیجی میں نے اس میں چاول یوز کی ہیں کیونکہ میرے گار میں گیسٹ آئے ہوئے تھے اور میں نے ان کے لئے یہ بنائے تھے تو اسے تھوڑی زیادہ مقدار میں بنائے ہیں اب ہمیں اس کو چاولوں کو اچھی طرح سے یہنی میں مکس کر دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے جب تک کہ اچھی طرح سے اگین بوائل نہ آ جائے کیونکہ چاولوں کا پانی ٹھنڈا تھا اس وجہ سے اس کے بوائل آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا بوائل آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اب یہاں پر موس فیورٹ میری گرین چلی میں اٹھ کر رہی ہوں میرا کوئی بھی کھانا گرین چلی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا مجھے بہت زیادہ افسان ہے گرین چلی یہ آپشنل ہیں آپ اگر ڈالنا چاہیں آپ کی فیملی میں آپ یوز کرتے ہیں تو تب ڈالیے گا ادھروائز نہ یوز کیجئے گا اور یہاں پر ہم اس کو بوائل آ چکے اچھی طرح سے آپ دیکھ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھی طرح سے پک رہا ہے بلکل ہلکا 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 ہم نے چمچائی لانا ہے اور یہاں پر اس ٹائم پر آکے ہم نے سالٹ ٹیسٹ کر لینا ہے جتنا عام ہم لوگ سالن وغیر بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا تیز ہوگا اس میں سالٹ تب جا کے یہ برابر ہوگا جب آپ چاول کھائیں گے تو تب یہاں پر میں کلر یوز کر رہی ہوں ییلو کلر جو انصال زردہ کلر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ڈال رہی ہوں وہ بھی ڈرائے ڈال رہی ہوں میں یہاں پر میں ڈرائے کلر ڈال رہی ہوں یہ اپشنل ہے میں نے تو خوبصورتی کے لئے ڈالا تھا کہ اچھا لگتا ہے کلر اسا پلاو میں ڈالنے کے لئے یہ اپشنل ہوتا ہے یہاں پر میں اس کو دم لگا دوں گی کم از کم 20 سے 25 منٹ کے لئے بلکل لو فلم پر تاکہ یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں دم جتنے زیادہ دے لگے گا اتنے ہی یہ کھلے رائز بنیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دم لگا لیا ہے اور مجھے اب تقریباً 25 منٹ ہو چکے ہیں میں نے دم کھول دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لک لگ رہی ہے اس کی کتنا زبردست کلر آیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں گے اور میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو پھر دکھاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مکس اپ کر رہی ہوں ان کو اور یہ چاول کتنے زبردست لگ رہے ہیں میری اس ریسپی کو ضرور اپنے گھر میں آپ ٹرائے کیجئے گا ایک بار مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے ہیں آپ نے اپنے گھر میں ٹرائے کی ہیں تو آپ کے لیے ان کا ٹیسٹ کیسا تھا آپ کے مہمانوں کو کیسے پسند آئے ہیں مجھے ضرور اپنی فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی اور آسان اور بہت ہی زبردست ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اگر میری چینل پر نیو ہوتے ہیں چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل نوٹفکیشن زور آن کر لیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکیو سو مچ فر واشنگ می چینل